لوک چنطر میں دو چیزیں بڑی عبادت کے سوزانے Andre ایک تو لوک چنطر میں یہ ہے کہ جو جیت کر کے جاتا ہے وہ رازستان کی ویدان سبا میں لوگ سبا میں جس صدر میں جیت کر کے جائے اس صدر میں جنتا کی پیکس کی بات کرے جنتا کے مدوں کو لکن کے لڑے دو نمبر لوک چنطر میں یہ ہے کہ جو پیکس جو ہارتا ہے وہ جنتا کے مدوں کو لکن کے لکن کے سڑک پر لڑے اب جی یہاں سے رجندر چاچان دس سال میں بچھلی پانچ سال چناؤ لڑا ستھر جار ووٹ کا نیتا تھا کبھی مائی کالال علاقے کے لوگوں کے بیچ نہیں آیا ایک بار شکل دکھانے کے لیے جب ہم ٹنکی پر تھے مائنس ڈگری کے تاپمان میں جنتا کے لیے لڑ رہے تھے تو وہ ایک دن شکل دکھانے کے لیے پائے پائے ٹھا 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 کرنے کے لیے ٹھنکی کے نیچے ایک دن آئے اور آکر کے جو گھتوں نکل گئے ان کے بیٹے امید چاچان جس کو ٹھکر دیئے اس کو تو یہ پتہ ہی نہیں کہ مائنر درتی مہیوں اوپر لپا سے نکلے گو مائنر کو نیر مہیوں نکلے گو مائنر کو کوئے مہیوں نکلے گو کی بیٹے ہیں پتہ ہی نہیں کال پرسوں پچھلے تین چار دنوں سے ٹیبا بیلٹ میں پرتار کر رہا ہے ٹیبا بیلٹ میرا بوٹی گریلو علاقہ ہے میں باؤل جیسر میں پرچار کر کے نکل رہا تھا وہ میرے کو گاؤں میں گھوستے میں مل گیا آپ نے گوانگ ماں ایک کوئی چم کولڈ انگر جد آج یہ کو لگا سار کھیت میں ریڈ ہو گئے اور وہ گام میں بڑھ جیسے کان شکر کو نہیں ہو بھرمیاں اڑا رہا ہے دنوں سے اڑ گا اور وہ یہ گام کا نہیں ہے چم کڑو سو دیکھے امید چاچان پوری تحصیل گئے ایک سو پیسٹ کا مکانی چم کڑو سو دیکھ رہا رہا ہے تھارے جی کی بات سننا ہوئے تو کیوں کیوں کی وہ کسان کے بارے میں کھے 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 کچھ نہیں جانتا جناب جنور ویڈان صبح میں سترہ لوگ کونگریس سے ٹکڑ مانگ رہے تھے میں یہ نہیں کہتا کہ سترہ کے سترہ لوگ کام چور تھے اس میں ایسے لوگ بھی تھے جو جنتا کی مدوں کو لے کر لڑنے والے بھی لوگ تھے جیسے سونڈل تھا اس میں کوئی دورہ نہیں دنپال تھا ہمارے ساتھ علاقے کی مانگ کو لے کر لڑن رہا تھا لیکن سترہ میں سے کور کر کے ہمیں ساتھانڈ کو لے کر آئے نور ویڈان صبح میں اور آپ کو میں آنکھنا دے رہا ہوں نور ویڈان صبح کا دو لاکھ اٹھالیس ہزار یہاں مداتا ہے اور دو لاکھ اٹھالیس ہزار میں سے دو لاکھ چودہ ہزار مداتا تھا کسان ہے کسان کا مطلب ایک ذاتی نہیں ہوتی کسان کا مطلب یہ ہے کہ جس کے ایک بگے سے لے کر کے سو بگا تک دیڑ سو بگا تک جس کے پاس زمین ہے جو کاس کرتا ہے چاہے وہ گام کمیگوار ہے چاہے وہ گام کا نائک ہے چاہے گام کا جاٹ ہے چاہے گام کا ٹھکر ہے چاہے گام کا برہمن ہے وہ تمام لوگ ان کی اصلی جاتی کسان ہے اور کسان کی بھی دان صبح میں ایسے آدمی کو کانگریز ٹھکڑ دے جس کو یہ پتا نہیں کہ مو پھلی در تک ماں لگے ایک اوپر لگے جس کو یہ پتا نہیں کہ مو گا نیچے لگنا چاہیے ایک مو گا اوپر لگنا چاہیے جس کو یہ پتا نہیں اس کے لئے کے اندر بیمے کی بہت بڑی لڑائی ہے ہم نے محض پوتری کے ساتھ بیمے کی لڑائی کو لڑائے لیکن راجندر چاہتان کا بیٹا گرہ میلے بن گیا اور آپ یہ امید کرتے ہوگے ڈائی ڈائی لاکھوں بھی مولے گی میں بزو کر لیا گا بیمے کھتر جاؤ گا تو وہ تھانے بھی رہے کے کہے گو وہ کہو کے بعد ایکسیڈنٹ ہوگی ہوگی تھا رو وہ تو کہہ کھاٹی پھی رہے ملے بیموں بیمہ لڑائی لڑنے سے نہیں ملتا لے لیے بیموں بڑا لیے ہوئی جائے اگر ہمید ساتھان ایم ایلے بن گیا تو کسانوں کی ویدان سبا برباد ہو جائے گی راجستان کی ویدان سبا میں کسان کے بارے میں کھے 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 نہیں بولا جائے گا کیوں بولا جائے گا مائی کے لال کو بتا ہی نہیں ہے سیر کو چکنا بنا سکتا ہے لیکن گوان کی بھروڑے گی آن آل ٹیم میں آپ اس بات کو یاد رکھنا اور میں کہہ کر کے جا رہا ہوں میرے کو اس بات کا پتا ہے کہ جنتہ فینسرہ بڑا سوچ سمجھ کر کے لے گی پورا علاقہ ایک الگ رنگ میں جا رہا ہے ہم ایک دو دنوں میں آپ کو بتائیں گے کہ یہ کس دشا میں جا رہا ہے ابھی مطرو مائی کے لالان جدو ٹکٹ ملی ہے گاوام جاوے اور گپ مالنگ بھی ایک آدمی کو لے و لو ہے چھوٹی موٹی چارل دے جا کر کے کیا بات کہتے ہیں کہ ماننی ہمیں جیس آچان کو آپ ہمیں لے بڑھائیے ہم بشتہ تار ختم کر دیں گے نور نگر پالکہ کا وہ جیر میں نمکے کا ہے کہ نہیں ہے جیر میں اور گاووں میں کسی آدمی کا پلاٹ لیا ہو ہے نگر پالکہ میں کسی کے نبے بے کی کاروائی کی ہوئے نگر پالکہ میں میں آپ کے بیچ یہ بات کہکے جا رہا ہوں چلتے چناؤں میں نگر پالکہ میں کسی کا نبے بھی اگر پلاٹ ہے وہ اپنے پلاٹ کا پتہ بڑھاؤ اور اگر بغیر پیسے پتہ بڑھ جائے بغیر اس پت کے بابو سے لے گر گئی یو تک پیسہ لیتا ہے اگر بغیر اس پت کے آپ کا کوئی کام ہو جائے نگر پالکہ میں تو مانگے چودری چناؤ لڑنا چھوڑ دے گا اب بیٹھ دیا客 gi quella oliар پڑھ ہے منے کے پناہ چھوڑے دیو میں صورتا چاہر کتم کر دیا گا بکھا دیوہ کیوں نور تازیل میں پول لے گئی کہ پال ننگی نگر پالکہ میں کارو پہلے آپ جہاں جیتے ہوئے ہو اسی لئے علاقے میں دکھورو کوئی آدمی سرپن جو ہے بڑھ تو مال کھان تو ویڈاکے jak بڑھے دیکھ بنا دیو جو میں بہتی معندہ لگے ہوں کیسے ہو جائے گا پتاو پہلے خود اس جگہیں بڑے ہوئے ہو لیکن جلتہ سب سمجھ دیا جناب ہم تو آپ کے بیج لمبی چوڑی میں بات کو نہیں کرو چاہوں بکیڈی ریڈ دو بیر ایک اپاں بات دنوں بیڈا ہم لمبو چوڑو فرق کو نہیں سیرپ قدر قدر کو فرق ہے ایک دوڑو ہے ایک کارو ہے دنوں جناں گاڑوں کا آگے چالے ہیں مٹوریے گریج کے گکنوں سارے سارے مکان ہیں جناں کہ آرے میرا سپن پاٹ میں تن چاٹوں تو من چاٹھے پانچ سار میں رگڑ لیوں تسلیل ہے پانچ سال تو رگڑ لی لے رہے ہیں میری گرتی ہوگی کہ میں دس سال رگڑ لی آگے پانچ سال تو رگڑ لی پھر پانچ سال میں رگڑ لیوں دونوان زندہ لاکھ کے رگڑو جت کوئی کام چال سی